یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایم ایل ایم کے بارے میں میری کیا رائے ہے پوچھنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں تو کافی بار سوال آ چکا کہ ملٹی لیول مارکٹنگ کے بارے میں یا ڈیجیٹل مارکٹنگ وغیرہ کے بارے میں اس میں میری رائے کیا اصل میں کیا ہے کہ ملٹی لیول مارکٹنگ ایک قسم کی پرامیڈ سکیم ہی ہوتی ہے اور میں جواب سے پہلے ایک چیز ارز کر دوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے اس میں کسی کو اختلاف ہو جو بندہ اس فیڈ میں ہو اور بندے جوڑ رہا ہو آگے چل کے تو وہ مجھ سے اختلاف رکھ سکتا ہے تو کمنٹ میں یہ بولنے کے بجائے کہ بھئی میرے کو کچھ پتہ نہیں یا علماء کو زیادہ معلوم نہیں ہوتا فالتو بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میری ذاتی رائے اور جس طرح آپ لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح ہے اس طرح میری بھی رائے ہو سکتی ہے کہ وہ غلط ہے اور میں وہی چیز بولوں کہ جو آپ لوگوں کی رائے ہو کہ میں پھر آپ کی رائے پر اپنی رائے دوں لہٰذا جس طرح آپ کسی کو بھی اپنی رائے رکھنے کا حق ہے ویسے ہی مجھے تو اگر کسی کو اختلاف یہ ہو سکتا ہے تو کمینڈ فالتو بھگواس کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ سمجھ لے کہ جو بندہ بول رہا ہے وہ میرے باپ کا نوکر نہیں ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ بولے گا وہ اپنی بات رکھ رہا ہے تو پرامیڈ سکیم جو ہوتی ہے نا ایم ایل ایم کے نام سے آج کل جو مشکور ہے جس کو گورنمنٹ میں اینڈیا گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ اللیگل قرار دے گا اس کو بین بھی کر دیا تو آپ پہلے تو یہ سمجھ لے کہ اس طریقے کا کاروباری اس طریقے کی کمپنیاں یہ ہوتی تو فروڈ ہی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ غیر قانونی بھی ہوتی ہے یعنی قانون کے خلاب بھی ہوتی ہیں کیونکہ ایکٹ جو ہے نا اس پہ بنایا گیا ہے کہ منی کو سرکولیٹ کر کر بندہ کسی بھی طریقے سے کہ وہ اس سے پیسہ لے وہ اس کو تین بندے جوڑے وہ اس کو پیسہ دے وہ جوئن ہونے کے لئے تین بندے جوڑے تو یہ غیر قانونی ہے اب طریقے کار اس میں کیا ہو گیا تھوڑی چینجنگ کے بعد کہ کیونکہ یہ غیر قانونی ہو گئے کہ اس میں سامان کچھ نہیں ہوتا لوگ ایک دوسرے سے فیس کے نام پر پیسہ لہتے رہتے تو مطلب بچنے کے لئے قانون سے ان لوگوں نے اس کے اندر پروڈیکٹ کو ایڈ کر دیا اب اس کے طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فرسٹ ویلکم کٹ کہہ دیں اس کو یا جوائننگ فیس کہہ دیں یا کوئی کورس یا کوئی ایسا پروڈیکٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے پانچ ہزار روپے دیا آپ کو وہ کٹ مل جائے گی اس کے اندر پانچ ہزار میں شیمپو سابون تیل کریم وغیرہ دو چار قسم کے پروڈیکٹ ہوتے ہیں جو کہ ردی پروڈیکٹ ہوتے ہیں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے اسیس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آپ نے جو پیسہ دیا ہے نا پانچ ہزار اس کا آپ کو تو سامان مل ہی گیا نا آپ کا اس میں نقصان تو کچھ نہیں ہوا اگر آپ آگے تین لوگوں کو یہی سامان لینے کے لیے اور آگے کنوے کروگے تو آپ کو اس کو پروفیٹ بھی ملے گا نہیں کر پائے تو آپ کو ہویا تو کچھ نہیں آپ نے پانچ ہزار کا سامان لے لیا تو بندے کو بھی اس طریقے سے جو ہے نا سنتوستی ہو جاتی کہ چلو میں نے سامان تو لے لیا میرا نقصان اس میں کچھ نہیں ہوا یعنی کہ گھما پھر آگے ابھی بھی ہے یہ پرامیٹ اسکیم ہی لیکن غیر قانونی نہ ہو اس وجہ سے اس میں سامان کو ایڈ کر دیا گیا نہ تو اس کا برانڈ نہ تو اس کی کوئی کمپنی یہ ایک فرضی قسم کے تھرڈ پارٹی سے بنائے گا اس پر وائٹ لیولنگ کر کے اپنا نام لگا کے بیج دیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچے گا کہ بھئی چلو سامان پیسوں کے بدلے مل رہا ہے تو شریعت میں جائز ہونا چاہیے تو یہاں پر ایک چیز سوچنے والی ہے کہ اگر آپ کو پانچ ہزار روپے دے کے ردی کورے ہی خریدنا ہے تو تو ایک الگ بات ہے ورنہ اگر کسی کو واقعی سامان کی ضرورت ہے تو پھر وہ بندہ پانچ ہزار روپے خرج کر کے یا دس ہزار یہ جو بھی جوائننگ فیس کے نام پر یا ویلکم کٹ کے نام پر ہوتا ہے اس کے اندر بندہ دوسری اچھی کمپنی اور برانڈ کی چیزیں خرید سکتا ہے تو اگر آپ کو پیسہ خرج ہی کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسری کمپنی کا اچھا کوئی برانڈ کی چیز خریدیں گے کوئی بھی کمپنی آپ کو کبھی یہ بولے گی بھی نہیں کہ آپ اس کے اندر تین بندوں کو اور جا کے بیچو مثال کے طور پر کبھی آپ نے ڈابر کا کول گٹ خریدا ہوگا تو کیا کبھی کول گٹ خریدنے کے بعد ڈابر کمپنی نے یہ کہا کہ آگے بھی تین لوگوں کو کول گٹ بیچو تو جہاں یہ آگے بڑھانے والا پروسیس آگے بیچنے والا پروسیس ہوتا ہے یہ سب پرابنٹ سکیم ہی ہے یعنی ایک طریقے سے یہ سکیم ہی ہوتا ہے جس کے اندر لوگ شارٹ کٹ سے امیر بننے کے چکر میں اپنے پیسے گوا دیتے ہیں اور ان کو جھوٹا اتمنان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سمان تو لے لیا ہمارے پیسے ڈوبے نہیں تو سمان آپ جو انا اچھی کمپنی کا بھی خرید سکتے ہیں اور ان کمپنی میں جڑنے کے لیے آپ نے ایک چیز نوٹ کری ہوگی کہ اس کے اندر کوئی ایجوکیشن کوئی کولیفیکیشن کوئی ٹیکنیکل نولیج کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو ٹھیک کہ آپ اس میں جو پروڈیکٹ ان کا خرید سکتے ہیں جو کٹ وہ دیں گے اور آپ جوئن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کمپنی میں لوگ بولتے ہیں کہ کیا اس میں کام کرنا چاہیے جڑنا چاہیے اس کے علاوہ انڈیا میں کوئی ایسی کمپنی ہے نہیں کہ جو بندوں کو جوئن کرے اور اس کے بینا انٹرویوی بینا نولیج کے وہ ڈاریک رکھ لے کہ آپ کمپنی میں لگ جاؤ آپ کسی بھی کمپنی سے مری سے مری نوکری پر بھی جائیں گے تب بھی وہاں دو چار سوال آپ سے پوچھے جائیں گے ڈوکومنٹس بھی آپ کے جمع کرائے جائیں گے ایڈوکیشن بھی آپ کے پوچھے جائیں گے لیکن یہاں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے معلوم چلتا ہے کہ یہ زیادہ سکسسفل کوئی کمپنی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ایک جھانسہ دینے کے لیے بنایا گیا ایک جال ہوتا ہے اور کانون سے بچنے کے لیے سامان اور پروڈیکٹ کو ایڈ کر لیا گیا تاکہ یہ کہ اس میں بھی منی کو سرکولیٹ کیا جائے اب وہ بندہ آگے تین لوگوں کو بیچے تین لوگوں کو بیچے تو ان جھمیلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے خاص کر کے اقل مند مسلمانوں کو پھر اگر کوئی اقل مند نہیں ہیں دوسری بات ہے کہ بھئی وہ لگنا چاہتا اس کو چاہتا ہے کہ پچیس دن میں پیسہ ڈبل ہو تو وہ جوئن کر سکتا اس کو پتا ہے کہ اگر میرے آگے تین لوگ جوئن ہو سکنے تو ٹھیک ہے سیدھی بات یہ ہے کہ کسی بھی پروڈیکٹ خریدنے کے بعد اگر وہ واقعی میں کمپنی ہے اور وہ فرض ہی نہیں ہے تو وہ آگے آپ کو سیل کرنے کے لیے نہیں بولے گی کیونکہ آپ تو اس کے کسٹومر ہونا دسٹریبیوٹر تھوڑی نہ ہو لیکن اس کے اندر ہر بندہ دسٹریبیوٹر ہوتا اور وہ خود کسٹومر بھی بنتا ہے پہلے آگے وہ پھر دسٹریبیوٹر کمپنی ہو کے بناتا چلا جاتا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہو بھی سکتا ہے تھوڑا بہت لیکن یہ ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے کہ جو سفل ہو جائے اور آپ اس میں سوچیں کہ آپ کا معاملہ اس میں چلتا رہے اور جو چند لوگ آپ کو نظر بھی آئیں گے اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے انہوں میں بہت سارے لوگ تو فرضی ہوتے ہیں کہ جو صرف اچھا لباس پہن گیا یا سیمینار وغیرہ آپ کو جوئن کروا کے اور یہ آپ کو درس دینی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بہت اچھا ہم لوگ کماتے کھاتے ہیں جبکہ دنیا کے زیادہ تر لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ سکیم ہوتا ایک طریقے سے جس میں کسی بھی طریقے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا اور بعض لوگ تو اس میں ہاتھوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیک وغیرہ بھی لے کے گھومتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک لاکھ کا چیک آیا ہمیں پچیس ایر کا چیک آیا جبکہ جتنے بھی لوگوں کے بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے یا جو بینکنگ سیکٹر سے توڑا واقف ہے ان کو معلوم ہے کہ جب چیک آتا ہے تو پیسہ لینے کے لئے وہ بینک میں جمع ہو جاتا ہے تو اگر اس بندے کے ہاتھ میں ہی چیک ہے تو یا تو اس نے پیسہ بھی تک نکالا نہیں ہے تو وہ چیک تو ایکسپائر ہو گیا ہوگا اور اگر اس نے بینک میں جانے کے بعد پیسہ نکال لیا تو وہ بینک سے واپس چیک اس کے ہاتھ میں کس طرح سے واپس آ گیا تو اس کے بارے میں بھی لوگوں نے بہت سادہ جب پوچھا تو ان لوگوں نے وہ چیک ہاتھوں میں رکھنا ہے بند کر دی تو دیجٹالائزیشن کا زمانہ ہے منہی ٹرانسفر اس طریقے سے سرکولیٹ کرتے ہیں دکھانے کے لئے اپنی بک کے اندر کہ فلان سے پیسہ آیا اور گیا اس طرح تاکہ وہ آپ کون ریکورڈ دکھا سکیں کہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پروفیٹ میں چل رہا ہے حالانکہ اس میں پروفیٹ میں کوئی بندہ نہیں ہوتا ٹاپ والے کچھ کچھ چھوڑ کے باقی نیچے والے تو کوئی پروفیٹ میں نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر کونفیڈنس بھرا جاتا ہے کہ وہ سامنے والے کو کبھی بتائیں گے نہیں ہے کہ ہم پریشان ہیں ہم فس گئے وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو اس کے اندر انوال کرنے کی کوشش ہی کریں گے اور جو لوگ اس کے اندر فس چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہاں ہم نے سمان خریدت آگے بندے بنے نہیں بات نہیں ختم ہوگے تو ان کو بھی ابھی پتا ہوگا کہ ہاں واقعی میں یہ سسٹم اسی طرح سے کام کرتا ہے تو ایم ایل ایم کے اندر جو ہے نا پیسہ خرچ کرنا سے بہتر ہے آپ اس پیسے کا کوئی دوسرا سامان خرید لیں اگر واقعی سامان کی ضرورت ہے اور اگر یہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا کوئی کام کریں کوئی دوسری نوکری کریں اس کے اندر چکر میں کہ جائے نا ایجوکیشن پوچھی جائے نا کچھ پوچھا جائے اور کوئی اس کے اندر ماننے تھا پر آپ تب بھی نہیں ہوتا گورنمنٹ نے جس کو الیگل کر دیا اور پھر اس میں راستہ نکالنے کے لیے لوگوں نے ترگیب کر دی ہوں تو یہ سب جو ہے نا پتہ اسی چلتا ہے کہ ایک طریقے سے فراڈ اور اسکیم ہوتا ہے جس کے اندر لوگوں کا کوئی زیادہ فائدہ ہوتا نہیں صرف وقت اور پیسہ برباد ہونے کے لیے اور اتمنان بس اتنا کہ آپ کو وہ سامان تو واپس مل گیا اور آج کل سامان کے یہ علاوہ دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں جیسے کورس چلتے ہیں یہ پانچ ہزار روپے کا کورس ہے آپ یہ ڈیجیٹل مارکٹ سیکھیں اور اس کو پچاس پرسنٹ چھوٹ پہ آپ کو ڈھائیزار روپے کا مل رہا ہے اگر آپ تین لوگوں کو اور جوئن کراتے ہیں تو آپ کو یہ اور زیادہ دس پرسنٹ ڈسکاؤٹ ملے گا تو اب یہ کورس کے نام پر بیچے جاتا ہے دوسری چیزوں کے نام پر بیچے جاتا ہے جس میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں سکھائیں گے تو کبھی پروڈیکٹ بیچے جاتے ہیں تو کبھی کورس بیچے جاتے ہیں مطلب بھوما کھرا کے بات یہ ہی رہتی ہے کہ یہ سب فرضی والا ہے جو چل رہا ہوتا ہے اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں ہیں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا آج ہوسٹنگ